قالا فَإِن قُطِعَتِ يَدُ الْعَبْدِ فَأَخَذَ أَرْشَهَ ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ فَالْأَرْشُ لِلْمُشْتَرِ اگر اسی غلام کا یہ قوتیت کے پر لکھا ہوئے فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاسِبِ اگر مشتری کا میں نے لکھا ہوئے؟ پہنسور میں فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمِنَ الْغَاسِبِ چلے ہمارے نہیں تھا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاسِبِ یہی جو حُزیفہ مشتری مِنَ الْغَاسِبِ ہے اس کے قبضے میں غلام تھا جو غلام اس کے قبضے میں تھا اب تک تو پیچھلا پورا مسئلہ اس پر چلتا رہا ہے کہ اس نے وہ غلام ازاد کر دیا تھا تو اس کا کیا حکم ہے اب وہی صورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو غلام میں نے عاطف سے غصب کیا غلام میرے پاس ہے وہ غلام میں نے آگے حُزیفہ کو بیچ دیا وہ غلام حُزیفہ کے پاس ہے حُزیفہ کے پاس غلام کا ہاتھ کٹ گیا کٹ گیا مطلب اس کا ہاتھ کٹ دیا یا نے کٹوا دیا کسی اس کی غلطی کی وجہ سے جب اس کا ہاتھ کٹ گیا فَأَخَذَ اَرْشَحَا مشتری مِنَ الْغَاسِبِ نے اس کا تاوان وصول کر لیا مثلا پانچ سرپیہ اس کا لے لیا چونکہ غلام اس کے پاس تھا غلام کے کسی جرم کی وجہ سے ہاتھ کٹ دیا گیا تو فَأَخَذَ اَرْشَحَا اس نے اس ہاتھ کا تاوان لے لیا ثُمَّ اَجَازَ الْبَيَّةِ پھر اجازت دے دی مولا نے اب پیچھے مسئلہ آئے گا پھر مولا یعنی آتف نے بے کی اجازت دے دی فَأَرْشُ لِلْمُشْتَرِي اب جو تاوان لیا تھا یہ تاوان مشتری کا ہی ہوگا لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُ کیونکہ ملک تام ہو چکی ہے مشتری کے لیے اجازت کی وجہ سے من وقت شرعی شرع کے وقت سے جس وقت خریداری ہوئی تھی یعنی مشتری حضائفہ نے مجھ سے غلام خریدا تھا مولا یعنی مالک کی اجازت ملنے کی وجہ سے اس کے لیے وہ ملک اسی وقت شرع سے تام ہوگی گویا کہ وقت شرع سے یہ غلام کا مکمل طور پر مالک ہو گیا جب یہ غلام کا پوری طرح مالک ہو گیا فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ حَسَلَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ہاتھ کا کٹنا بھی اسی مشتری کی ملک پر حاصل ہوا ہے یعنی وہ غلام اسی کے ملک تھا اور اس کا ہاتھ کٹا تو ایسی صورت میں جب اس کی ملک میں تھا تو لیادہ اش بھی اسی کو ملے گی